انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ڈگنے کی زگوت نہیں ہے بس وہ ہم سب سے بڑے ہیں یہ بات سوچنا بند کرنا اب میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ یہ ان کا ویچار ہے اور جو کچھ انہوں نے اچھی بات کہی ہے اس کے لیے ان کا دھنیواد ہے پہلے آپ تیکھی باتیں کرتے تھے آزم صاحب آج کل مثال کے طور پر کون سی تیکھی بات یاد ہے آپ کو آپ جواب دیا کرتے تھے آپ کون سی تیکھ نہیں تو میں بیمار بھی ہوں میں بیمار بھی ہوں پانچ مہینہ میں کرونا میں ایڈمیٹ رہا ہوں ہسپیٹلائز رہا ہوں اور دس بائی دس کے کمرے میں پانچ مہینے بند رہا ہوں دروازے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی پولس کا پہرہ تھا میں ستائیس مہینے میں میری پتنی میرا بچہ ایک آئیسولیٹڈ سیل میں قید رہے ہیں جہاں دال کا پانی اور سڑی روٹی کھانے کو ملتی تھی آواز کہاں سے رہ جائے گی حوصلہ باقی ہے پہلے بھی میں نے کہا تھا زندہ ہوں اور زندہ ہوں تو زندہ ہوں اتھے بردیش کے مکہ منتری آپ کے بردیش کے مکہ منتری ابھی ممہی آئے تھے اور پانچ لاکھ کروڑ کا انویسمنٹ جو ہے وہ یہاں سے لے کے گئے کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس موگ کو یہاں پر آپ کے انویسمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کہیں نظر تو آیا نہیں کہاں لگا میرے شہر میں میرے ذلے میں چھ سال سے باجپا کی سرکار ہے جو بل فیوز ہو گئے وہ نہیں بدلے گئے ہیں جو گھٹے ہیں وہ نہیں بڑے گئے ہیں جو ٹوٹ گیا ہے وہ مرمت نہیں ہوا ہے آ کر دیکھئے رامپور وہ رامپور دیکھئے جو کانگریس کے دور میں تھا وہ رامپور دیکھئے جو ریاست رامپور تھی وہ رامپور دیکھئے جو بھاشپا کے دور میں ہے اور اس رامپور کو بھی دیکھئے جسے ہم نے بنایا ہے سپا کا نام نہیں لیا آپ نے زاہر ہے میں سپا کا فاؤنڈر ممبر ہوں اور اکیلا زندہ ہوں سب مائے آتی جی کے جنب دین کو لے گا کہ جو ایک گانا بنا وہ کافی جو بوادوں میں ہیں جس میں کہا گیا کہ بھارتی جو ہیں وہ مائے آتی جی کو بھگوان مانتے ہیں یہ کافی اس کو لے گا کہ پندو ورسی کھڑی ہو گئی ہے اس طریقے کے بیان کو اس طریقے کے گانے کو آپ کس طرح نظری سے دیکھیں ہم دیکھتے ہی نہیں دیکھیں چشمہ لگا رکھا ہے